اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل میں میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں جی آیا نو ست بسم اللہ آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں این اے چھے سو چالیس مارڈل ہے دو آزار سولہ میں اس ٹریکٹر کا کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں لاسٹ میں میں ٹریکٹرز کے آپ کو پرائیس بھی بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل پر نیو ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل کے نشان کو بھی ضرور انڈر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کو آپ لوگ مس نہ کر سکو اکثر آپ لوگ کہتے کہ زوار بھئی آپ ہماری کال اٹینڈ نہیں کرتے میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں سو جو سکرین کے آگے نمبر شو ہو رہا رہا ہے آپ کو اس کے اوپر آپ لوگ ایک ٹیکسٹ چھوڑ دیا کریں اگر میں آپ کی جو ہے نا کال نہیں اٹینڈ کر رہا ہوتا کیونکہ مجھے بہت زیادہ کال آ رہی تھی ہیں تو آپ لوگ ایک ٹیکسٹ چھوڑ دیا کریں ویڈس ایپ پہ آپ لوگ اگر ٹیکسٹ کریں گے تو آپ کو لیٹ ریپلائی ملے گا ویسے میسج کر دیا کریں سم پہ تو انشاءاللہ میں جو ہے نا وہ میسج دیکھ کے میں آپ کو ضرور کال بیک کروں گا سو میں آپ کا ٹیم ویسٹ نہیں کرتا اور ہم شروع کرتے ہیں انہ چھے سو چالیس دو ہزار سولہ مادل کا ریویو جی تو فرینڈز یہ ہمارے سامنے ہے انہ چھے سو چالیس مادل ہے دو ہزار سولہ اس میں آپ کو پچھتر ہاس پاور ملیں گے اس ٹریکٹر میں آپ کو چار سلنڈر ملیں گے پاور سٹیرنگ ملے گا سو ٹریکٹر کے سب سے پہلے ہم فرنٹ آئر سے اس کا ریویو سٹارڈ کر لیتے ہیں ٹریکٹر میں فرنٹ آئر جین ون انسٹال ہے اور ہمیں کافی اچھی حالت میں مل رہے ہیں یہاں پر ٹریکٹر کے یہ آپ ریم وغیرہ دیکھ سکتے ہو اب ہم اس ٹریکٹر کے سپنڈل دیکھ لیتے ہیں میں ہوں ٹریکٹر کی لیفٹ سیڈ میں تو لیفٹ سیڈ میں ہم ٹریکٹر کا فرنٹ سپنڈل دیکھ لیتے ہیں بلکل نیٹ ان کلین مل رہا ہے ہمیں کہیں سے نہ تو ٹوٹا ہوا ہے نہ کوئی زنگ ہے کلر وغیرہ بھی اس کے اوپر جین ون آویلیبل ہے سو ٹریکٹر کے اگر میں فرنٹ آئر کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو فرنٹ آئر ٹریکٹر میں جین ون انسٹال اور اس کے اوپر گلاسز وغیرہ لش کنڈیشن میں ہمیں ملنے والے ہیں یہ ٹریکٹر کے آپ لوگ فرنٹ کی جو ہے نا اس کی لائٹس دیکھ سکتے ہو اب ہم اس ٹریکٹر کی جو فرنٹ گریل ہے یہ دیکھ لیتے ہیں سو یہ اس ٹریکٹر کے آپ لوگ فرنٹ گریل دیکھ سکتے ہو ہمیں بلکل نیٹ ان کلین مل رہی ہے کہیں سے بھی ہلکا سا کوئی سکریچ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر سے کوئی کلر وغیرہ اترا ہوا ہے یہ اس کی ویٹ والی جگہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سو اب ہم اس ٹریکٹر کے چلے جاتے ہیں رائٹ سیڈ میں رائٹ سیڈ میں اس کا فرنٹ سپنڈل آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہمیں لش کنڈیشن میں ملنے والا ہے اور ٹریکٹر میں جین ون ہے فرنٹ ٹر کے اگر میں سائز کی بات کرو تو اس میں جو آپ کو سائز ملنے والا ہے اچھا اس میں آپ کو جنرل کا ٹر ملنے والا ہے اور اس کا سائز ہے سات پچاس سولہ ٹھیک ہے سات پچاس سولہ کا اس میں ہمیں ٹریکٹر سیڈ ملنے والا ہے ریم وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمیں بالکل لش کنڈیشن میں ملنے والے ہیں سو میں ہوں ٹریکٹر کی رائٹ سیڈ میں تو رائٹ سیڈ میں آپ دو آزار سولہ مادل ہے اور آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے نیچے سے آپ ٹریکٹر کے کلر دیکھ سکتے ہیں تین چار سال ہو گئے ہیں ٹریکٹر کو جو ہے نیو نکلے ہوئے لیکن ٹریکٹر ہمیں لکل بلکل لش دے رہا ہے یہ نیچے سے آپ جو ہے اس کی کلر وغیرہ دے کے اندازہ لگا سکتے ہیں اوپر سے بھی ٹریکٹر ہمیں کافی اچھی کنڈیشن میں ملنے والا ہے اوپر سے پورا ٹریکٹر کا آپ لوگ کلر دیکھ سکتے ہو این اے چھے سو چالیس ہیڈرالک پاور پچھتر ہاس پاور اوپر سے ٹریکٹر میں ہمیں کلر شیننگ بلکل لش ملنے والی ہے کہیں پر ٹریکٹر میں کوئی ہلکا سا بھی ہمیں اس میں نہ تو سکریچ ملا نہ ری پینٹ ملا سو اسی طرح سے ہم ٹریکٹر کا اوپر سے بھی یہ سارا کلر دیکھ لیتے ہیں اوپر سے بھی ٹریکٹر ہمیں بلکل لش کنڈیشن میں ملنے والا ہے نیٹ ان کلین ٹریکٹر کا ائر کلینر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ائر کلینر بھی ٹریکٹر میں ہمیں جو ہے نا لش کنڈیشن میں ملنے والا ہے سو اب ہم نیچے سے تھوڑا غور سے ٹریکٹر کی پارٹس وغیرہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ لفٹی وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس میں آپ کو روٹری پامپ ملنے والا ہے ڈیزل فلٹر ٹریکٹر کے اوپر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر مٹی ہے لیکن کلر آپ دیکھ سکتے ہو بلکل جو ہے نا ہمیں لش مل رہا ہے اور نیچے سے بھی ٹریکٹر میں ہمیں کلر شیننگ کافی پیاری ملنے والی ہے نیچے سے سارا ٹریکٹر کا آپ کلر دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ ایک فلٹر ہوتا ہے جو کہ ٹینک سے ڈیزل اس میں آتا ہے اگین پھر جو ہے نا یہ لفٹی میں جاتا ہے تاکہ جو کچرہ وغیرہ ہوتا ہے نا وہ ٹریکٹر کا ڈریکٹلی اس کے پمپ میں نہ جائے تو یہ ایک اچھا فیچر ہے آفٹر مارکی لوگ لگواتے ہیں اور آپ بھی اپنے ٹریکٹر میں ضرور لگوائے کریں تاکہ ہمارے جو پمپ ہے اس کی ہم لائف کو بڑھا سکیں سو ٹریکٹر کا نیچے سے ہمیں بلکل لاش کنڈیشن میں کلر ملے رائٹ سیڈ میں اور بریک آپ ٹریکٹر کی دیکھ سکتے ہو پیدان گئر لیور یہ پوری اس کی جو ہے نا آپ گئر بوکسے والا ایریا اور اس کی اسمبلی وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہو میں بلکل یہاں پر ٹریکٹر جو ہے نا لاش کنڈیشن میں ملنے والا ہے اب جو ہے نا نیچے سے اس کا کلر وغیرہ جو ہے ہمیں لاش کنڈیشن میں ملے اور یہاں پر یہ اس کی اسمبلی ساری چیزیں بارل ٹریکٹر ٹھیک ہے مارڈل کے حساب سے ٹریکٹر ہمیں کافی جو ہے نیٹ ان کلین ملنے والا ہے ٹریکٹر میں جین ون انسٹال ہیں آفٹر مارکیٹنی اور جین ون ٹر پورے ہیں ٹریکٹر میں بلکل جیسے نیو ٹریکٹر کے ٹر ہوتے ہیں ویسے ہیں ٹریکٹر کے ہم ریم دیکھ لیتے ہیں جنرل کے ٹر آٹھ پلائی میں اور سائز اس میں آپ کو سولہ نو چودہ تیس کا ملے گا ٹھیک ہے یہ ٹریکٹر کا پورے آپ ٹر دیکھ سکتے ہو ٹریکٹر میں ہمیں بلکل سولہ آنے مل رہے ہیں جو سولہ آنے کڈیشن لوگ بولتے ہیں سو یہ ٹریکٹر کی آپ لوگ جو ہے نا اس کی موڈی گارڈ دیکھ سکتے ہو میں ٹریکٹر کی موجود ہوں اپنا اس کی رائٹ سیڈ میں تو رائٹ سیڈ میں موڈی گارڈ کی کناریوں سے بلکل کلر نہیں اترا کلر آویلی بیل ہے ہم ٹریکٹر کی رائٹس اپنا سوری اس کی ریئر سیڈ پہ چلے جاتے ہیں سو میں ٹریکٹر کی ریئر سیڈ پہ موجود ہوں ریئر سیڈ سے بھی ٹریکٹر ہمیں کافی پیاری لک دے رہا ہے اور ریئر سیڈ میں جو ٹریکٹر کی ریئر سیڈ کی لائٹس ہیں فرینڈ ان کے اوپر جو اپنے پڑے ہیں نا کور وغیرہ ہیں یہ ہمیں بلکل لش کنڈیشن میں مل رہا ہے اور یہ اریجنل ہے اس کی بیک سیڈ کی لائٹس دیکھ سکتے ہو بیک سیڈ کی لائٹس بھی ٹریکٹر میں ہمیں ٹھیک ملی بیک سیڈ سے آپ ٹر کی گڑی سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ٹریکٹر کے اوپر کوئی تنا زیادہ ہارڈ وارک بلکل نہیں کیا گیا سو ٹریکٹر کی لنک بغیرہ ہم وزٹ کر لیتے ہیں لنک ٹریکٹر کی ٹھیک ہے کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے ہانڈے ٹوپیں جو ٹریکٹر کے ہیں یہ بھی ٹریکٹر میں بلکل لش کنڈیشن میں ہیں یہ ٹریکٹر کے آپ لوگ ہانڈے ٹوپیں دیکھ سکتے ہو کہیں سے بھی ٹوٹے ہوئی نہیں ہے اس ٹریکٹر میں آپ کو hook بالکل نہیں ملنے والی اس ٹریکٹر کے پرائس بھی میں آپ کو بتا دوں گا اچھا اس میں آپ کو ریجسٹریشن بھی خود کرانی پڑے گی ٹھیک ہے اس میں نا ریجسٹریشن نہیں ہوئی جو بھائی لے گا وہ اپنی سٹی کی جہاں دل کرے وہاں کی جو ہے یہ ریجسٹریشن کرا سکتا ہے تو بیک سیڈ میں ٹریکٹر بالکل ایسے ہے جیسے ایک ٹین بائی ٹین کرڈیشن میں چیز ہوتی ہے بیک سیڈ میں ہم ٹریکٹر میں جو ہے یہاں پر اپنا ٹائم بالکل ویسٹ نہیں کرتے تو اب ہم لیفٹ سیڈ میں ٹریکٹر کی ریئر سیڈ دیکھ لیتے ہیں لیفٹ سیڈ لیفٹ دونوں سیڈ کے ٹر کی کنڈیشن ٹریکٹر میں بالکل سیم تو سیم ہے یہ ٹریکٹر کا آپ نے رائٹ سیڈ کا ٹر بھی دیکھا یہ ٹریکٹر کا لیفٹ سیڈ کا ٹر ہے اور ریم آپ دیکھ سکتے ہو جب ٹریکٹر پہ زیادہ ہارڈ وارک ہوتا ہے تو ٹریکٹر کے جو ریم ہوتا ہے یہاں سے بھی کلر وغیرہ جو ہوتا ہے نا وہ اتر جاتا ہے تو جنرل کے اس میں ہمیں ٹر ملا اور ٹر سیز میں آپ کو بتا چکا ہوں اب ہم اس ٹریکٹر وغیرہ دیکھ لیتے ہیں سیڈ میں نیچے سے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہو گئر بکسے والا ایریا اور نیچے جو ہے ٹریکٹر میں کلر شیننگ ہمیں بالکل لش ملنے والی ہے کہیں سے کلر وغیرہ اترا ہوا نہیں ہے کلر میں شیننگ بھی ہمیں ٹھیک مل رہی ہے اس میں آپ کو پاور سٹیرنگ بھی ملتا ہے پچھترہ سپاور چار سلنڈر ملتے ہیں اور اس ٹریکٹر کی اب ہم جو ہے نا لیفٹ سیڈ میں اوپر سے کلر دیکھ لیتے ہیں اوپر سے بھی ٹریکٹر میں ہمیں کلر شیننگ کافی اچھی ملنے والی ہے کہیں سے اس کو ری پینٹ نہیں کیا گیا اور کوئی سکریچ بغیرہ نہیں ہے سلنسر ہم وزٹ کر لیتے ہیں ٹریکٹر کا یہ ٹریکٹر کا آپ لوگ سلنسر دیکھ سکتے ہو سلنسر کی کنڈیشن بھی ٹین بائی ٹین ہے ایئر کلینر بھی ٹریکٹر کا ٹھیک ہے سو اب ہم اس ٹریکٹر کا سونڈ سون لیتے ہیں سو یہ اس ٹریکٹر کا میں نے آپ کو سونڈ جو تھا وہ سنا دیا ڈیش بورڈ آپ دیکھ سکتے ہو اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں اس ٹریکٹر کی پرائس کی دس لاگ پچیس ہزار روپائیس ٹریکٹر کی ڈیمانڈ ہے دس لاگ پچیس ہزار پورے ٹریکٹر آپ نے دیکھا جو سکرین کے آگیا آپ کو نمبر شور آئیس پہ رابطہ کر کے آپ یہ ٹریکٹر خرید سکتے ہیں اور اگر میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا تو میں آل ریڈیا آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ مجھے ایک ٹیکسٹ کر دیا کریں کچھ لوگ مجھ سے ایڈریس پوچھ رہے ہوتے ہیں جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ کے ٹریکٹر لے گئے ہیں وہ تو آ چکے ہیں آہ میں آپ کو ایڈریس بتاتا ہوں وسیم موٹرز دریہ خان بلے والا روڈ کاٹ موڈ زلہ بکھر ٹھیک ہے یہ کارٹ موڈ جو ہے یہ مین سیٹی سے ہٹ کے ہے وسیم موٹرز دریہ خان دلے والا روڈ کارٹ موڈ اور یہاں پر زلفکار بھائی ہوتے ہیں جو سیریز بایار ہوتے ہیں میں جو ہے نا زلفکار بھائی کا ان کو نمبر دے دیتا ہوں تاکہ خود زلفکار بھائی کے ساتھ جو ہے نا ڈیل کر سکیں ٹھیک ہے یہ پورا ٹریکٹر جو ہے میں نے آپ کو دکھا دیا یہاں پر جتنے بھی ٹریکٹر ہیں میں ایک نظر آپ کو دکھاتا ہوں نیچے کھڑے ہیں یہ تو میری گاڑی کھڑی ہے ہنڈا سٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سیڈ پہ تین ٹریکٹر کھڑے ہیں اس ٹریکٹر کا ریویو جو ہے ان دو ٹریکٹر کا میں نے ریویو کیا ہے ایک ساتھ میں اور ٹریکٹر کھڑے ہیں میں وہ آپ کو وزیٹ کراتا ہوں یہ تین ٹریکٹر ہیں لیکن یہ تینوں ٹریکٹر جو انیس سو نوے مارڈل کھڑا ہے چار سو اسی انیس سو نوے اس کا بھی میں ریویو کرتا ہوں آپ یہ نہیں پتا کس کا میں پہلے اپلوڈ کروں یا کس کا ریویو جو ہے میں پہلے اپلوڈ کروں تو یہ ہمارا شروم تھا اور یہ شروم ہے ہمارا یہ جو آپ کو عمارت نظر آرہی ہے ٹھیک ہے وسیم موٹرز کاٹ موڈ آج کا ریویو اگر آپ کو بساند ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دینا آپ کا ہوسٹ زوار آوان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ